اسلام علیکم کلاس فور کے دوستو آپ لوگوں کا لینگویج کا پیپر ہے میں روزانہ کی بیسز پہ آپ لوگ کے لیے رویین کیلئے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں یہ آج پارٹ فور ہے ہمارا یہ باقی پہلے میں نے تو آپ کو کچھ گرامر کی کرائی ہیں جو نہ اپلوڈ کی ہیں پھر اس کے بعد میں نے بک کی پہلے کلاس ساری چپٹر وان سے تھری تک کی ساری ریڈنگ اور ساری کمپریینشن والی ساری کی تھی پھر اس کے بعد تھری سے فائیو تک کی تو ابھی جو ہے نا اب ہم کریں گے جو ورک بوک کے جو مجھے جو امپورٹن نظر آئے ہیں اور مجھے ایک بہت اچھے سٹرورنٹ کی ایک ورک بوک نظر آئی جس سے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ہیلپ ملے گی تو اگر آپ کو دیکھ لیجئے آپ اگر اسی یہ ان کو یاد رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوئی پیسے جا جائے تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ لوگ کے لیے اور البتہ یہ اس کو اگر دھیان سے دیکھیں گے تو بڑا اچھا ہوا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو ہو سک ٹیچرز نے آپ کو دی ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ نے کیے بھی ہوں مگر کیے بھی ہوں تو شاید کوئی آپ لوگوں کے لیے بہتری کچھ بن جائے اور روین بھی ہو جائے گی تو اس کو دیکھی گا یہ انشاءاللہ اتنی لمی نہیں ہوگی ویڈیو مگر ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا تسلی سے دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی چیلنج جی تو ابھی شروع کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جی مختلف جو وربز ہوتے ہیں ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے مختلف کام کرنے جو ہوتے ہیں ان کے لیے انگلیش میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے مثال کی طور پہ اگر آہ وارٹر سکینگ کرنا چاہتے ہیں آپ تو آہ آپ کیا کہیں گے یو گو آہ یو سے آہ 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 آ لے تو دیکھتے ہیں باری باری اب یہ دیکھیں نمبر ٹو جو ہے ہمارا جو نمبر ٹو آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا بچہ جو ہے he is playing football تو آپ کیا کہیں گے یہ play football ٹھیک ہے ابھی نمبر تھری جو ہے یہ اس کو کیا کہیں گے do rhythmic gymnastic rhythmic gymnastic کو do کہیں گے اب four میں کیا ہے play tennis ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے play table tennis پھر اس کے بعد دیکھا ہے swimming swimming کے لیے آپ use کرتے ہیں go for swimming ٹھیک ہے جی اب وہ seven میں آ گیا seven میں دیکھیں کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ go skateboarding ٹھیک ہے یہ you'll go skateboarding پھر اسی طرح you go roller bleeding پھر اس کے بعد you do judo ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ کیا ہے یہاں پر go driving diving go diving یہ بچہ پانی میں dive لگا رہا ہے تو چیز کو کیا بولتے ہیں you go for diving ٹھیک ہے you go for swimming اور you go for diving پھر اس طرح یہ eleven میں کیا ہے یہ کیا ہے go paddle surfing go paddle surfing یا یہ ابھی آ گیا پھر آ گیا play cricket یہ ابھی cricket کا کیا ہے cricket کیلئے use the play ٹھیک ہو گیا جی آپ کو مختلف verbs کے ساتھ جو لگتے ہیں لفظ الفاظ وہ آپ ابھی آپ کو ہم نے بتا دی ہے کہ جو نا آپ football کیلئے کون سا verb use کریں گے rhythmic gymnastic کیلئے کیا کریں گے اور اس طرح so on and so forth ہی آپ نہیں یاد رکھنے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو ٹھیک ہے اوکے اب ہم آتے ہیں کے ریڈنگ والے پارٹ میں ایک آگے vocabulary کا ہے things you can read complete the speech bubbles ٹھیک ہے number one میں دیکھیں آپ کو help کے لیے بتایا ہے کہ right side پہ آپ کے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے right side پہ یہ آپ کا box ہے یہ word box ہے اس میں سے آپ نے باری باری چنتے جانا ہے اور یہ کے گلتے جانا ہے first جو ہے نا یہاں پر یہ comic یہ چن کے ادھر لگا دیا گیا ہے my little brother reads the same comic every week it's got lot of pictures and not many words ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ نے لفظ کون سا use کرنا تھا اس word box میں سے comic کون سا my little brother reads the same comic اب اب next آ جاتا ہے i like reading factual information about the word my favorite book is my اچھا ان میں سے دیکھیں کون چیز جوتی ہے جس میں factual چیزیں ہوتی ہیں فیکچل چیزیں ہوتی ہیں انسیکلو پیڈیا میں ٹھیک ہے یہ historic stories ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ جو بھی select کر لیں ٹھیک ہے انسیکلو پیڈیا ادھر ہم نے select کیا ہے کہ انسیکلو پیڈیا کیونکہ اس میں factual informations ہوتی ہیں یعنی حقیقی informations اس میں ہوتی ہیں i like dash sci-fi adventure with super heroes یہ کون سی ہوتی ہیں بھی sci-fi والی ٹھیک ہے sci-fi والی کون سی ہوتی ہیں ہاں i like futuristic stories یہ دیکھیں futuristic stories sci-fi وہ ہوتی ہیں کہ جو ابھی ہوا ہوا نہیں ہیں ہم کوئی بندہ fiction میں پہلے سوچ کے جیسے star wars اور اس طرح کی filmیں جو ابھی تک ہوا ہوا نہیں ہیں انسان سمجھتے ہیں کہ آگے وقت گزرنے کے بعد ہم ایسا کر سکیں گے تو ان کو بولتے ہیں sci-fi movies یا futuristic stories ٹھیک ہے i love dash because they are funny and colorful the pictures are the pictures make the story come alive اس میں کون سی چیز ہے cartoons ہے ٹھیک ہے so this is i love cartoons because they are funny and colorful the picture make the story come alive اب آ جاتا ہے i like interactive dash which have puzzles and little یہ کیا چیز ہوتی ہے interactive کیا ہوتی ہیں websites ہوتی ہیں کون سی کیا ہوتی ہیں websites ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں i don't really like dash about times in the past i like finding out about what's happening now the past کے بارے میں کون سی چوری چیز ہوتی ہیں historical stories historical stories آپ نے history کی بک میں پڑھا بھی ہے نا آپ نے جو آپ کی نوے ورل کی بک میں social studies میں history جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں past events جو ہوتے ہیں so آپ کہیں گے i really don't like historical stories اچھا ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کو یہ space کم لگ رہی ہو تو تھوڑا سا اوپر کر کے لکھ دیا کریں ٹھیک ہے یہاں جیسے یہاں پر بڑا ساتھ ساتھ کر کے لکھنا پڑا ہے space کیوں کم تھی تو آپ بے شک تھوڑا سا اونچا کر کے لکھ دیا کریں یہ آپ کو کوئی کسی کو اتراز نہیں ہوگا کسی teacher اب ہم آجاتے ہیں read and understand the six phrases that describe that describe کیا sofia's likes and dislikes یہ sofia کے بارے میں آپ کے بک میں ایک تھا وہ اس میں پہلے آپ نے یہ پڑھنے کے بارے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کی چیزیں جو ہے نہ دیکھنی ہیں کہ کون کونسی sofia likes and dislikes ہیں اس کی what do i like reading well i really enjoy learning about animals so i love looking at websites that give information about my favorite animals and have a lots of great pictures i'm really into online puzzles about wildlife especially marine animals and i like reading adventure stories about special pets that do amazing things actually i enjoy reading most most stories but i'm very keen on futuristic stories or superheroes and i'm not into comics or cartoons or anything like that اب ہم نے vocabulary use کرنی ہے یہ اسی میں سے ٹھیک ہے i really dash learning about اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کیا i really i really enjoy learning about animals ٹھیک ہے so ہمارا پہلا لفظ کیا ہوگا i really enjoy i really enjoy learning about what learning about animals ٹھیک ہے اب i love دیکھیں آپ نے یہاں سے کرنا ہے i love looking at websites that give information about my favorite animals ٹھیک ہے i love کیا ہے i love looking at i love looking at websites that give information about my favorite animals یہ یہاں سے copy کرنا ہے آپ نے ان الفاظ جو جو ہیں اس کے علاوہ جو missing ہے وہ آپ نے اس میں ڈالتے جانے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہا گیا کہ ایکٹیوٹی ٹو میں جو آپ کے ورڈز اور فریزز ہیں وہ ہی سے لینے ہیں آپ نے i am دیکھیں یہاں پر کیا i am i am really i am really i am really کیا ہے i am really into online quizzes about wildlife دیکھیں اس میں لکا i am i am really into online quizzes about wildlife اب اسی طرح آگیا fourth میں i i like reading ٹھیک ہے i like reading reading کے بعد کیا ہے دیکھیں یہاں پر لکھاوا یہ کیا ہے adventure stories about special pets ٹھیک ہے special pets that can do amazing things یہ ہی ہی ہم یہاں پر لکھ دیں کہ adventures stories about special pets that can do amazing things یہ ہی سے ہم نے copy کرنا ہے صرف اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے ترتیب آپ نے بیچ میں سے جو لفظ missing ہیں وہ آلے آپ نے لکھتے جانے i am پر اس کے بعد یہاں پر یہاں سے دیکھنے آیا i am not very keen not یہاں پر not missing تھا تو not very keen on on کے بعد کیا ہے future stories or super heroes future stories or super heroes اس کا sixth میں i am i am into i am into یہاں پر i am not into i am not into آگے یہاں پر کہہ لکھا comics اور cartoons or anything like that comics اور cartoons or anything like that ٹھیک ہوگی جی ہم نے simply وہاں سے copy کیا اس پر اب آجاتے ہیں challenge talk to a friend a family member about their reading habits write about them my best friend احسان is really into comics he loves reading about اب آگے آپ نے کچھ جملے لکھنا ہے ہم آپ کو جملے یہ تھوڑے سے لکھے بے بتاتے ہیں ٹھیک ہے he loves reading about adventures and characters that can do amazing things he likes reading scientific books and finding out how things work he also likes to he likes to read online story books but he یہ ڈونٹ لکھا ہے اگر ڈونٹ نہیں ہے اصل میں یہ ڈزنٹ ہے کہ ہی کے ساتھ میں اشاہ ڈز نوٹ لکھتا ہے ہی ڈزنٹ ڈز نوٹ کو ہم جب ایوریویٹ کر دیتے ہیں تو یہ ڈزنٹ من جاتا ہے ہی ڈز نوٹ ڈزنٹ لکھ ریڈنگ فکشنل سٹوری بکس اپنے یہ کلتی نہیں کرنی ہے جیسے اس بچے نے کیا ڈونٹ لکھا ہے ہی کے ساتھ میں اشاہ ڈزنٹ لکھتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتے ہم سپر سکل سپر سکل میں یوز آف انگلیش ریڈ آباوٹ دس سپر ہیرو سرکل دی کریکٹ ورڈ اب یہاں پر آپ کو ہر دفعہ دو دو لفظ ملیں ملیں گے کہ ڈبلیو ایچ والے ورڈ ان میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کیا اور میں آپ کو تکھاؤں گا ہمیں سپر ہیرو ہلپس پیپل یہ دو تھے نا آپ کا who اور where who are in danger اس میں who کو گیا where are نہیں who are in danger ہوگا he has amazing powers he is super strong he can fly through the air and he can run along the walls of buildings he is really intelligent in fact he is a scientific scientist during the day during an experiment he discovered a secret formula ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم نے ڈبلیو ایچ والے دو ورڈ میں سے چوز کرنا ہے that could turn into a super hero my super hero is so powerful no one can attack him and win he is not afraid of anyone he is not totally fearless he is totally fearless he goes into places where or that where آپ نے choose کرنا no one else dares to go and rescues people who or where میں سے آپ نے who are in trouble and he chases the wicked villains where or who میں سے who break the law and always catches them because he is so quick and agile he wears a mysterious mask that covers his face where or that میں سے w h میں سے where that that covers his face so no one knows his true identity اب ہم نے کرنا ہے next ke complete the sentences with w h o who where or that this is the city dash my super hero lives this is the city where my super hero lives my super hero wears special boots that help him to climb walls my super hero is something someone who protects the city from criminals he has got great powers that save people from danger in the place dash he works no one knows who he is a super hero in the place where he works everyone dash know him ٹھیک ہے who know him یہاں پر ہو ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے جی سمائے آگے ہی نہیں مزہ آیا نا ہم نے کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ہم تھوڑا سے بھی رہ گئے ہیں یہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری workbook والے بھی کچھ چیز رہنا چاہیں ٹھیک ہے جی اللہ ابھی آگے sorry ساری آگے آپ نے چلتے چاہنا ہے ابھی اللہ حافظہ نہیں کر سکتے ابھی ہم تھوڑا سے آگے چلیں گے اچھا جی جلدی لی یہ بھی دیکھتے ہیں ہم ذرا تیز تیز کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا time was a waste now you know to reveal my vocabulary likes and dislikes circle the correct words i really i'm really into adventures stories i love stories ٹھیک ہے جی i enjoy reading to read میں سے reading ہوگا i am not very keen on or in میں سے in comics ہوگا i like living یا learn میں سے learning ہوگا اب ہم آتے ہیں characteristics sort the letters and write the synonyms brave brave کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو یہ لفظ جو ہے جمبل لپ ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے brave کا کیا بن سکتا ہے اس میں دیکھیں یہ بنے گا اس کا fearless کیا بنے گا fearless f-e-e-a-r-l-e-w-s ٹھیک ہے fearless clever کا یہ کیا بنے گا intelligent کیا بنے گا intelligent ٹھیک ہے اب very strong کا کیا بنے گا powerful اور very bad کا بنے گا wicked ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تو پتہ بڑا آسان ہے کھرنا match study word study میں کیا کرنا match these sentences iam it's a story story that is full of action and interesting characters اس میں سے یہ والا e جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا کہ یہاں پر e لگا دیں یا دوسرا یہاں پر e لکھ دیں دیگن are people کیا ہے یہ کون سے لوگ ہیں who capture the kingdom of ربان ٹھیک ہے جی i like stories about places ٹھیک ہے that turns places where i have never been the main character does a science experiment that turns him into a superhero یہ ایک سارے ہم نے پہلے پڑھا ہو اس پورا پیسج پڑھا تھا اس میں سہی سارا کچھ ہے اب ہم آتے ہیں next اس کی طرف complete the sentences to make them true for you last year i went to when i woke up this morning i ate bread and last time at my school we had a wonderful time time ٹھیک ہے last weekend my family went to Pishar my family my favorite subject at school last year was maths because my concepts were clear and i enjoyed solving sums chan you can more English because i like to read literature whatever the best thing i did in my last school holidays was offering prayers offering prayers because as muslim we should offer prayers on time time ٹھیک on on saturday on thursday ٹھیک ہے باقی تو آپ کو یہ سیمپل سا ہے آپ نے کری لیا ہو گا اب نیکسٹ ہم آج جاتے ہیں ایک passage ہے جس میں سے میں نے یہ word جو نا باقس اس میں سے ارجنتینا کے بارے میں پیسج ہے ہم نے یہ الفاظ جانا ان میں سے چون کے کرنا ہے ارجنتینا means land of river it is the dhash it is second largest country in the south america brazil is the largest it shares بارڈر with a lot of different countries کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پر لکھیں گے یہاں پر country select countries آگیا یورگوی برازیل پاراغوی بولیویا and چلی spanish is the official spanish zabaan language ہے so یہاں پر language ہے and love language use 3 3 is language and bionus iris is the capital city in the weather is warm weather warm when summer is warm with an average temperature of 28 centigrade the sun rises at about 6 30 and what is here on set many rises is set and sets at 8 pm the dash is usually quite cool the winters are here winter is winter is usually quite cool temperature between 4 degrees and 10 degrees sun dash at 8 and set set here here rise here here is at 8 am and sets at 6 pm 3 am this time we have a dry map of your country and complete the text here now is my country is called Pakistan the capital city is Islamabad and the official language is Urdu in the summer weather is warm the summer the sun rises at about 4 30 am the set and sets at 7 50 am in the winter the weather is cold the sun rises at about 7 am and sets at 5 pm ھیک ہو گئے جی یہ ہم نے پیسج بھی کر لیا اب ہم ایک اور چیز پہ جاتے ہیں یہ ہم نے مختلف جگہوں کے بارے میں ڈسکرپشن تھی اور لہنگوی ڈیٹیکٹیو تھی آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک یہ میں آپ کو حل کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ انہیں بک سوک پاس ہیں اگر آپ چاہیں گے تو فٹ فٹ ان کو کر بھی سکھیں گے ایمازان ریور is shorter than the river nile short کا یہ ہوگا ہے دو ریور تو اس میں آپ comparative لگائیں گے یہاں پر بھی دو ہیں تو یہاں پر comparative لگائیں گے cool کا کیا ہو جائے گا cooler than the kalahari desert یعنی north pole کا پورے علاقے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا super relative is hotter than the north pole sorry kalahari اور north pole کو کمپیر کیا دو چیزوں کو تو یہ comparative آجائے گا ٹھیک ہے یہ comparatives کے ساتھ ہی ہم نہیں کرنے یہ دیکھیں comparatives کے ساتھ ہی کرنے ہم نے اس میں super لیٹیو نہیں ہے the great barrier reef is more beautiful than the sawanah the sahara desert is drier than the tropical rain forest ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگوں نے already کیا اب آگا so اس میں ہمیں ٹائم نہیں زائے کرتے مگلے والے پہ چلے جاتے آگے ہمارا آجاتا ہے ماؤنٹ Everest یہ آپ نے جو میں نے کو پہلے بھی آسائنمنٹ بتائی تھی ایک اس میں بھی ہم نے کی تھی last lecture میں بھی کہ ایک آپ نے passage میں سے فائل بنانی ہے پھر فائل میں سے پیسج بنانا ہے ماؤنٹ Everest is the highest mountain in the world it is about 8,850 meter high and sits on the border between Nepal and Tibet that is China the first men to reach the summit were Edward Hillary and Tenzing Nauge on 29th May 1952 Mount Everest is very difficult to climb and conditions are dangerous in the winter the temperature at the summit can can be between minus 36 degree centigrade and minus 60 degree centigrade scientists say that the Mount Everest grows a few centimeters each year incredible but true okay now effect file in fact file in case name is Mount Everest location is Nepal Tibet and China it lies in between between height ہمیں لکھی ہوئے یہ بلکل لکھی ہوئے 8000 850 ہم یہ پر لکھ تیمبریچر یہ دیکھیں یہ لکھا منس 36 degree centigrade and minus 60 degree centigrade curious fact جو ہے it grows a few centimeter each year یہ لکھا ہے it grows a few centimeter each year ٹھیک ہے اب ہم آج چیلنج کیا information mission fact file دی بھی ہے اس سے ہم نے بنانا ہے location is on the name کیا ہے کلی مانجرو ٹھیک ہے کلی مانجرو اور تنزانین border with kenya 5885 meters high یہ سارے اس کے facts ہیں اس میں سے ہم نے اس کا passage بنانا ہے کلی مانجرو is a beautiful mountain it sets on the تنزانین border with kenya border with kenya that is africa its height is blah blah and its temperature at night is minus zero degree to minus 15 degree scientists say that the in kilim manjro یہ غلط spelling لکھئے ہیں kilim manjro ہے اس میں یہ غلط یہاں پر لکھے گئے ہیں یہ آپ ٹھیک کر لیں kilim manjro means shining mountain in swahili ٹھیک ہے swahili در کی language ہے یہ ہم نے ایک سی فیکٹ فائل میں سے ہم نے اس کا passage بنا دیا very simple آجتے ہیں آگے پھر ایک ہمارا ایک passage ہے اس میں سے ہم نے اس کو اپرابی سپرلیٹیو سپرلیٹیو یوز کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے جیپیٹر is the جیپیٹر is the largest planet of all the planets 318 times bigger than earth جیپیٹر has a great red spot which is a gas storm that has lasted hundreds of years it is the long کا کیا ہوگا ہم نے سپرلیٹیو کرنا ہے دیکھیں یہ سپرلیٹیو long کا کیا ہوگا longest storm ever it also has very fast winds which travel at 643 km per hour Neptune is the fourth biggest planet it is a blue color because of a gas called methane in its atmosphere it has a great spot too but it is dark instead of red Neptune spot is the smallest Neptune winds are fastest because we use third smallest in the solar system they travel at 2000 km per hour ٹھیک ہے جی اب use of English میں آ گیا right super native sentences about the planets now we have sentences here we have sentences made Pluto is the ices planets on the solar system Saturn is the most beautiful planet the most beautiful planet in the solar system Mercury near planet to the earth کولڈ اس سے پڑا چل رہا ہے یہ الفاظ میں سے آپ نے چننے ہے نا لفظ تو آپ نے یہ در سے بڑا ایزی ہے چننا تو یہ کیا ہے جی ہاٹ یہ دیکھیں ہاٹ ہے ہاٹ سی جگہ ہے ٹھیک ہے use of english completed sentences with the superlative ٹھیک ہے use the picture in activity 3 to help you mount Everest is the highest mountain in the world ٹھیک ہے جی this sara desert is the یہ ہاتست ہو جائے گا نا یہ ہات ہے تو ہاتست ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہات ہے تو یہ ہاتست ہندی is the hottest in the world the river nile is the longest river in the world the great barrier reef is the most beautiful reef ہندی کیونکہ اپنے superlative کرنا ہے comparative نہیں کرنا ٹھیک ہے comparative میں small more beautiful ہو جاتا ہے superlative most beautiful ہے the antarctic is the coldest planet on the place on the earth ڈی آٹاکاما ڈیزرٹ is one of the اوف کیا ہوگا یہ one of the driest places on the earth ٹھیک ہے یہ ہم نے سارے انفیکٹ ایک ایک لفظ use کرنا تھا نا ایک کو دو دبانی use کرنا تھا دیکھیں سکس ہیں تو سکس ہی use کی ہے نا ہم نے تو یہ ڈرائے رہ جاتا تھا ہم ہوترس کی جگہ اب ڈرائے ایسٹ اس نے کیا ہم نے use superlative adjectives to write about natural landscapes in your country یہ ہم نے تین چیزیں لکھنی ہیں first ہم کہتے ہیں کہ جی دیوسائی پلینز is one of the highest platters in the world ٹھیک ہے دیوسائی پلینز جو ہیں ہمارے جو کہ گلگل بلتستان میں ہیں ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے جی چھانگا مانگا is the largest planted forest in پاکستان ٹھیک ہے جی پھر ہم آجاتا ہے کہ اتاباد lake is the most beautiful lake in پاکستان is the most beautiful lakes نہیں ہے lake ہے یہ غلطی یہاں پر ہوئی ہے l-a-k-e lake lakes نہیں ہے یاد رکھی کہ غلطی نہیں آپ نے کرنی is the most beautiful lake ٹھیک ہے جی اب ہمارا تقریباً ختم ہو رہے ہیں یہ والا تو آپ نے کیا ہوا یہ ہے نا جی یہ تو بڑا easy easy تھا کہ آپ نے سارے natural animals کے بارے میں پڑا تھا اب یہ والا ہم دیکھ لیتے ہیں vocabulary parts of animals find the word in activity one that matches the definition long pointed teeth کس چیز کی ہوتے ہیں جی وہ یہ ان کو فنگز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ something that fish can also have on their body یہ کیا ہوتے ہیں scales پھر ہے جی something you can see at the back of the animal tail ٹھیک ہے جی the feet on the cat or dog or a bear ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں جی pawns paws sorry the feet on a bird that are usually very sharp یہ claws ہوتے ہیں دیکھیں paws ہوتے ہیں کہ ان کے ڈاغ یا بیر کے جبکہ جو ان کے جو birds کے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کیا claws claws اس لیے کہتے ہیں کہ in fact bird کے جو دو ہاتھ ہوتے ہیں اور دو ٹھانگے ہوتے ہیں ہاتھوں کی جگہ ان کے وہ جو ہے نا پار آ جاتے ہیں تو جو باقی رہ جاتے ہیں کیا claws something that birds use to fly which is that wings ٹھیک ہے جی ہو گیا نا جی مزے کی بات یہ ابھی آخری ہم دیکھتے ہیں یہ کر لیں فٹو فٹ ٹھیک ہے یہ ہے جی which parts of their bodies do animals use to in the section action one to six use your directionary or end activity to help you search nose or paw ٹھیک ہے جی search کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنا ناک استعمال کرتے ہیں یا paws اپنا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے catch کرنے کے لیے paws اور claws استعمال کرتے ہیں hunt کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں claws اور fangs استعمال کرتے ہیں hop کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں paws اور claws استعمال کرتے ہیں fly کرنے کے لیے wings استعمال کرتے ہیں bite کرنے کے لیے teeth اور fangs پھر ہو گئے use of english put the objectives in order sharp rattlesnake long fangs have little snakes have long sharp fangs large some wings have owls ٹھیک ہے اس کا کیا ہوگا some owls have large wings with raccoons sharp paws claws have short raccoons have short paws with sharp claws ٹھیک ہے جی short paws with sharp claws revise کر لیں آپ ریوی نہیں کیا آپ لوگ نے کیا ہو تو ہوگا definitely یہ آپ لوگ نے کیا ہوگا آپ لوگ رات رات راک راک آستہ بورا کری لیا آپ لوگ نے یہ چیزیں یاد رکھی تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا گوڈ لک اللہ حافظ